اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے جدید ترین ٹینک کے بارے میں ٹینک الہیدر دوستو الخالد کے بعد الہیدر ٹینک کا پاکستان نے اعلان کیا تھا اور یہ پاکستان کا جدید ترین ٹینک بننے جا رہا تھا دوستو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ ٹینک الہیدر ہی ہے جو پاکستان چین سے لے رہا ہے دوستو بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ دن پہلے چین سے ایک جدید ترین ٹینک وی ٹی فور خریدنے کا فیصلہ کیا جس کی ازمائش پاکستان میں چل رہی ہے اس کو ایم بی ٹی تھری ہنڈرڈ کے تھری تھاؤزنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان نے حال ہی میں اس ٹینک کے اپگریڈڈ ویرزن کا پرو ڈرائب مگوایا یہ پرو ڈرائب پاکستان میں ازمایا جا رہا ہے مختلف ازمائشوں کے بعد یہ ٹینک کیا جائے گا کہ یہ ٹینک کتنی اتداد پاکستان میں پاکستان اس کی خرید دے گا چین سے پاکستان کے ازمائش کے لیے لائے جانے والا وی ٹی فور ٹینک کئی خصوصیت کا عامل ہے یہ ٹینک بامن ٹن وزنی ہے جو کہ بہت نارمل وی ٹینک ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ارجن ٹینک جو انڈیا کا ہے وہ انتہائی زیادہ وزنی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بیکار ٹینک ہے جس کی ٹینک جو وزن ہے وہ چراسی ٹین کے قریب ہے یہ کمال کا وزن ہے اتنی زیادہ خصوصیت ہونے کے باوجود بھی صرف باون ٹین وزنی ہے اس کی لمبائی دس میٹر ہے اور اس کی انچائی دو شریعت تیس میٹر ہے اسے تین لوگ اپریٹ کرتے ہیں جن میں کمانڈر ڈرائیور اور گنر شامل ہیں اس کے آرمر یعنی کہ بحری چادر کی تفصیلات کو خفیہ رکھا گیا ہے اس بحری چادر کا جنگی ٹینک کی حفاظت میں اہم کردار ہوتا ہے اس ٹینک کی حفاظت کے لیے ری ایکٹیو آمر کی تہہ بھی مجود ہوگی اس کے علاوہ اس ٹینک کے جدید حفاظتی نظام میں ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم بھی شامل ہے جس کے تحت ٹینک کو انٹی ٹینک میزانوں سے بچانے میں مدد ملے گی ٹینک کے جدید حفاظتی نظاموں میں الیکٹرونک کاؤنٹر میرشز بھی شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ٹینک لیزر وارننگ ریسیور سے بھی لے سوگا جو کہ ایک وارننگ سسٹم ہوتا ہے اور اس کو ممکنہ خطرات سے اگاہ کرتا ہے اس جنگی ٹینک میں دشمن اور دوست کی پہچان کرنے والا آلہ یعنی کہ آئی ایف ایف بھی نفس ہے سب سے بڑھ کر اس جدید ٹینک پر نیوکلئر بائیولوجیکل اور کیمیکل اتحاروں کا بھی اثر نہیں ہوتا یعنی تابکار مادے اس ٹینک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور کریو مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ اس جدید ٹینک کو مزید کئی اور پچیدہ فاصل نظام سے لیس کیا گیا ہے جن کی تفصیلات میں اثر نہیں دراصل چین نے یہ ٹینک بہت زیادہ محفوظ ٹینک بنایا ہے جو کہ پاکستان کے الہیدر ٹینک کی مکمل طور پر جو پاکستان نے خصوصیات رکھی تھی جتنی بھی سپیسیفیکیشن رکھی تھی وہ ساری یہ پوری کرتا ہے اب اس کی ٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان دیکھتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کی جو اور ہماری جو کوئرمنٹس ہیں اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اس پر کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا لیکن یہ ٹینک اس ٹینک بہترین ٹینک ہے الہیدر ٹینک کی جگہ کے لیے اگر اس ٹینک پر نظر اتحاروں کی بات کی جائے تو اس ٹینک پر ایک سو پچیس ایم ایم کی کینن نصب ہے جو کہ چار مختلف قسم کے راؤنڈ فائر کرنے کی سرائید رکھتے ہیں جن میں کانیٹک انرجی پینٹیریٹ اور ہائی ایکسپلوزیو سکوش بہیڈ ہائی ایکسپلوزیو انٹی ٹینک وار ہیڈ اور ہائی ایکسپلوزیو راؤنڈ شامل ہیں اس جنگی ٹینک میں چینی ساکتہ تیرہ سو ہارس پاور ڈیزل انجن استعمال ہو رہا ہے جس کی مدد سے یہ ٹینک ستر کلومیٹر فی گھنٹے گرفتار سے دوڑ سکتا ہے جبکہ اس ٹینک کی رینج تقریباً پانچ سو کلومیٹر تک ہے اور خصوصیت کے دوار سے ویٹی ٹینک بیرا شبہ ایک زبردست اور جدید ترین ٹینک ہے پاکستان دفاع میں ایسے جدید ٹیکنولوجی سے لیے اس ٹینک کا شامل ہونا خوشائن بات ہے دوستو یہ دیکھیں کہ پاکستان اس ٹینک اگر ویٹی فور جو ہے ایم ٹی بی تھری ہنڈرڈ ٹینک یہ اگر پاکستان خریدتا ہے تو یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہمیں انڈیا سے آگے لے جائے گا اور بری دنیا میں ایک بہترین ٹینک رکھنے والا ملک میں بنا دے گا چائنہ ریشو اور امریکہ کے بعد ہمارے پاس دنیا کے بہترین ٹینک شامل ہوں گے اور پاکستان یہ ٹینک جو ہے ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی کے لحاظ سے لے رہا ہے جو کہ ہم اپنا ٹیکسلا میں بنائیں گے ہیوی انڈرسٹری ٹیکسلا میں پاکستان جیسے کہ الخالد اور باقی ٹینک بناتا ہے تو اسی طرح یہ ٹینک بھی پاکستان نے ہیوی انڈرسٹری ٹیکسلا اس کے اندر ہی بنایا جائے گا مکمل طور پر ٹیکنولوجی اس کی مکمل طور پر ٹرانسفر ہوگی اور یہ جدید اور کمال کا ٹینک ہے اس کی سپیسیفکیشن اس کا جتنا بھی اس کا جو ہے ایر ڈیفنس سیسٹم ہے اس مزائل کے اوپر اور اس پر جو بائیلوجیکل چیزیں لگی ہوئی ہیں جس کے نیوکلئر حملے سے بھی بچ جاتا ہے اس کا جو عملہ ہوتا ہے وہ نیوکلئر حملے سے بھی محفوظ رہتا ہے تو یہ کمال قسم کا ٹینک ہے پاکستان کو یہ ضرور لینا چاہیے اگر یہ ہماری سپیسیفکیشن پر ہمارے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان پر پورا اترتا ہے اور ہم خاص طور پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا ٹینک چاہیے ہمارے بس ہیں لیکن اب زیادہ تر ہمیں ایسا ٹینک چاہیے جو کہ پہاڑوں پر اور ہر طرح کی جو زمینی جگہ ہے وہاں پر جا سکے ہمارا زیادہ تر تو ایریا بیشک انڈیا کے ساتھ لگ رہا ہے جو کہ میدانی ہے لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ایریا ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ جو کہ پہاڑی ایری ہیں جہاں پر ٹینک لے جانا بہت ضروری ہے جبکہ ہم نہیں لے جا سکتے جیسے کہ کارگل کی دیکھیں کارگل وال میں ہم جو ہے وہ ٹینک وہاں پر تک نہیں لے جا سکے تھے جو کہ توپوں کے ذریعے ہی گئے اور توپے بھی چھوٹی لیول کے بھی لے کے جائے بڑی زیادہ بڑی توپ بھی نہیں لے کے جا سکتے تو اس طرح کے راکٹ لانچرز نہیں لے گئے تو اس طرح میں ایک ہلکا ٹینک چاہیے بہت ہی ہلکا جو کہ انتہائی زیادہ خصوصیت کا عمل ہو بہت وی ای پی اس کے اندر خصوصیت ہو تو وہ ایک قسم کا سٹیلت جیسے سٹیلت جو تیارہ ہوتا ہے اس طرح کا ایک کام بھی کرے اور ہر طرح کی اس کے اندر فیسلٹیز موجود ہو عملہ کام ہو فاسٹ ہو تو یہ ساری چیزیں ایک ٹینک کے اندر موجود ہونی چاہیے جو کہ وی ٹی فور جو ہے ہمیں مہیا کر رہا ہے اور پاکستان کی تمام طرح پر جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کر رہا ہے پاکستان میں اس کی ٹیسٹ چل رہے ہیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ پاکستان کی امیدوں پر پورا اترے گا اور پاکستان اسے بہت جلد ہیوی انڈرسٹی ٹیک سلام میں بنائے گا دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور پیج کا سبسکرائب کرنا مت بولیں میں آپ کا بہت شکر روزار ہوں کہ آپ نے میرا پیج جو سبسکرائب کیا جن دوستوں نے دوستو میں آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ